موسیقی 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 تو ہم نے پلینٹ اور ریٹن اسٹیٹمنٹ جب ڈسکس کی تھی تو اس میں بھی ہے ریکوائرمنٹ تھی کہ پلینٹ بھی ہے ڈیفنڈنٹ کو لسٹا پر لیگل ریپریزنٹیٹیو دینا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دیت کی صورت میں پلینٹ بھی ہے ڈیفنڈنٹ کی دیت کی صورت میں کون سا نومینیٹڈ پرسن کورٹ کو دیت کے مطلق انٹیٹ کرے گا تو یہ رول 3 کا سب رول 2 بتا رہا ہے کہ جب لا میں دیئے گئے ٹائم کے تحت کوئی انٹیمیشن نہیں ہوئی کہ پلینٹ بھی ہے ڈیفنڈنٹ کی دیت ہو گئی ہے پلینٹ بھی ہے ڈیفنڈنٹ کی پلینٹ بھی ہے ڈیفنڈنٹ کی دیت ہو گئی ہے کوئی انٹیمیشن وغیرہ نہیں آئی ہے تو یہ رول 2 بتا رہا ہے کہ جب کوئی انٹیمیشن بھی نہیں آئی ہے کوئی انٹیمیشن بھی کوئی انٹیمیشن بھی ہے کوئی کوٹ ریسیو نہیں ہوئی ہے تو کوئی اس کو کوٹ کیونسل پروسیڈ کرے گی اور اس میں آرڈر یا جیجمنٹ پاس کرے گی اور اس آرڈر یا جیجمنٹ کی اس طرح سے حیثیت ہوگی کہ یوں سمجھا جائے کہ پلینٹ بھی دیت ہوئی نہیں ہے پلینٹ بھی زندگی میں ہی یہ فیصلہ یا آرڈر پاس کر دیا گیا ہے کیوں کہ کوئی 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 تو پتایا ہی نہیں ہے کہ پلینٹ بھی دیت ہوئی ہے جو بھی آرٹر ہوا ہے جو بھی فسلہ ہوا ہے اس کی اسے نہیں ہوگی کہ بلیٹف کی زندگی میں یہ فسلہ ہوا ہے رول 3 میں تھا پر لیٹف کے مطالق اب رول 4 بتا رہا ہے دیفینڈنٹ کے مطالق Procedure in case of death of one of several defendants or of sole defendants اگر defendant ایک ہے اس کی death ہو گئی ہے یا ایک سے زیادہ defendant ہے اور ان میں سے کسی کی death ہو گئی ہے Where one of two or more defendants dies and the right to sue does not survive against the surviving defendants or defendants alone جب defendants ایک سے زیادہ ہے یا ایک defendant ہے اور ان میں سے کسی کی death ہو گئی ہے پہلے اس بات کو لیتے ہیں کہ defendants ایک سے زیادہ ہے اور ان میں سے کسی ایک کی ایک defendant کی death ہو گئی ہے اور باقی جو بچے ہوئے defendant ہیں ان کے قلاب right to sue survive نہیں کرتا ہے اور ان کیلہ میں سے زیادہڈا ہے اور ان کیلہ میں سے زیادہڑ ہیں name van Trend Pé terug اور سول ڈیفنڈنٹ ڈائر یا ڈیفنڈنٹ تھا یا کلا یا جو بچا ہوا ڈیفنڈنٹ تھا وہ اس کا انتقال ہو گیا ہے اور ڈیفنڈنٹ ہونے کے باوجود بھی ڈیفنڈنٹ سو سروائیو کر رہا ہے تو اس صورت میں کوڈ کیا کرے گی کہ ان کے جو لیگل ریپرزنٹیٹیو سے ہیں ان کو پارٹی بنایے گی ان کو پارٹی بنایے گی تو دا سوٹ اور کیس میں فضل پروشید کرے گی اینی پرسن کو میڈے پارٹی میڈے اینی دیفنڈنٹ اپروپیرد تو اس کرکتر اس کے لیگل ریپرزنٹیٹوز آف دیسیڈ دیفنڈنٹ تو وہ شرط جے کے یا جتنے بھی ہیں جن کو پارٹی بنایا گیا ہے وہ فورتی دیفنڈنٹ کی بہاپ پہ اس میں ترمیے دیفنڈنٹ اس کا تو انتقال ہو گیا اب کیونکہ اس کے یہ نمائنڈے ہیں تو یہ جو دیفنڈ آفٹ کل سکتے ہیں بطور نمائنڈے آف فورتی دیفنڈنٹ جو دیفنڈنٹ اور لیگل ریپرزنٹ اوٹ دیفنڈنٹ دیفنڈنٹ آفٹی دیفنڈنٹ آفٹی دیفنڈنٹ اگر کوئی انٹیمیشن نہیں آئی ہے کوئی اپلیگیشن بھی موو نہیں ہوئی ہے تو اس صورت میں فورڈ کیس میں پروسیڈ کرے گی اور ججمنٹ یا آرڈر پاس کرے گی اور اس آرڈر اس ججمنٹ کی احسیت بھی پلیس ہی ہوگی کہ دیفینڈنٹ کی دیس نہیں ہوئی ہے بلکہ دیفینڈنٹ زندہ تھا اور اگر زندہ ہوتا تو اس کی جو احسیت ہوتی آرڈر یا فیصلے کی دور بھی ہوئی ہوگی یہ تنیز ربی پہنکی پیشیو نقی پیشیو نوازیی کردی کسی بھی پیشیو ناکی کسی بھی پیشیو نوتی آرڈر جو اس لیدیگ ڈانٹی آرڈر and such judgment shall have the same force and effect as if it had been pronounced before his death took place اگر کسی defendant نے written statement file ہی نہیں کی یا کیس میں defense کے لیے وہ appear ہی نہیں ہوا اس نے contest کیا ہی نہیں ہے دفاع کر رہی نہیں رہا اور بعد میں اس کی date ہو گئی ہے written statement جمع نہیں کروئی وہ کیس میں defend بھی نہیں کر رہا contest بھی نہیں کر رہا تھا اور بعد میں اس کی date ہو گئی تو یہ سب رول فور بتا رہا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ان کے legal representatives ہیں وہ اس کو substitute کریں اور یہ written statement وغیرہ جمع کریں کیونکہ تو ایسی صورت میں کیا ہو سکتا ہے کہ بورن کیس کو proceed کرے گی اور اس کا فیصلہ جو ہے کیس کا فیصلہ جو قانون کے مطابق ہوگا وہ سنا دے گی اور اس فیصلے کی بھی بلکل ایسی حیثت ہوگی کہ جیسا کہ اس defendant کی زندگی میں ہی اس کا فیصلہ سنایا گیا ہے سب رول فائی ہے ڈیٹرمینیشن آف کوششن ایسی لیگل ریپریزنٹیٹو اب اگر معاملہ یہ آیا ہے اس بورڈ کے سامنے defendant یا اپلینٹیو کسی کے date ہو گئی ہے لیکن اب اس کے پیچھے کیا ہے ریپریزنٹیٹو سے لیگل ریپریزنٹیٹو ان کا معاملہ آ جائے اور ان کے حوالے سے سوال پیدا ہوا ہے کہ کون لیگل ریپریزنٹیٹو ہیں کون لیگل ریپریزنٹیٹو نہیں ہیں اگر کوئی شخص گروڑوں عربوں کی راپٹی چھوڑ جائے تو اس ملکل کے دعوے دار بننے کے لیے بہت سارے عزیز بہت سارے رشتہ دار نکل آئیں گے کون لیگل ریپریزنٹیٹو ثابت کرنے کی کوشش بھی کریں گے کیونکہ اس کے تحت وہ انٹائٹل بن رہے ہوں گے راپٹی کے نا لیکن اگر لائیبلٹی امپوز ہو رہی ہو کہ یہ جو فوتی ڈیفینڈنٹ ہے یا فوتی ڈیفینڈنٹ ہے اس کے لیگل ورسہ کون ہے جن پر لائیبلٹی امپوز ہونا ہے جن سے کرزہ لینا ہے مثلاً یا کچھ اور جو لائیبلٹی سے ہو تو کوئی بھی جو جینین ہوں گے وہ اب یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم لیگل ریپریزنٹیٹو نہیں ہیں یا فوتی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اب دونوں صورتوں میں یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کوٹ کے سامنے یہ سوال آ گیا ہے کہ کون لیگل ریپریزنٹیٹو ہے یا نہیں تو سے رول بکھا رہا ہے کہ اگر یہ معاملہ کوٹ کے سامنے آتا ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ کوٹ ہی اس سوال کا فیصلہ اس سوال کو ایڈریٹس کرے گی اور یہ فیصلہ سنائے گی کہ کون لیگل ریپریزنٹیٹو ہے یا نہیں رول سکس کہتا ہے نو ابیٹمنٹ بائی ریزن اپ ڈیٹ آفٹر ہیرنگ آرڈر کے آئے ابیٹمنٹ کی بات کو ایڈریٹس کر رہا ہے کہ کن صورتوں میں یہ معاملہ ابیٹ ہوگا کن میں نہیں ہوگا اب رول سکس بتا رہا ہے جے نو ابیٹمنٹ بائی ریزن اپ ڈیٹ آفٹر ہیرنگ یہ جو ہے وہ کمکلیٹ ہو چکا کنکلیوڈ ہو چکا اور اس وقت ڈیٹ ہوئی ہے نرکت ویسسنید ایڈریٹس کر رہا ہے رول سکس بتا رہا ہے رول سکس بتا رہا ہے کہ جب پیچھے ہم نے رول پڑے ان سے ہٹ کر اور اس بات سے بھی ہٹ کر کہ کال اپ ڈیٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے لایے اپ ڈیٹ کر رہا ہے ان کی طرف سے ساتھ حی Posانا.. اسے بھی ت Workers کو میں آمن اپ ڈیٹ ہے ٹکا یہ آپ ڈیٹ ربیا خرورitative کیا کرنا ہے جسٹ فیصلہ سنانا ہے اور اس فیصلہ سنانے سے پہلے کسی کا اتقال ہو گیا ہے تو یہ رول بتا رہا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا معاملہ ابیت نہیں ہوگا there shall be no abadment by reason of death of either party between the conclain of the hearing and the pronouncing of the judgment but judgment may and such cases be pronounced knocked with staining the death and shall have the same force and effect as if it had been pronounced before the death took place تو اس date کا کوئی اس پر ایفیکٹ نہیں ہوگا اور کوڈ اپنا فیصلہ سنا دے گی اور اس فیصلے کی یہی ایسیت ہوگی کہ یہ فیصلہ ڈیت کے بعد نہیں بلکہ زندگی میں ہی سنا دیا گیا ہے یہاں تک کیلئے رہے ہیں؟ یہاں کچھ سوال ہے؟ اگر یہاں تک کسی کا سوال ہے تو پوچھ لے جس کا سوال ہو وہ خود کون میں اٹھ کرے اور سوال پچھے جیسے ہم نے پڑا کہ جو بھی ججمنٹ ہوگی اگر کوئی ڈیت ہو جاتی ہے پارٹی کی تو ایسے آئے گی جیسے وہ پارٹی زندہ اور اس کے اسی ٹائم پہ وہ ججمنٹ ایکسیکیوٹ کرانی ہے وہ ادھر ہو جائے گی ایکسیکیوٹ یا اس کے لئے پھر وہ دوسرا اسی جنرہ ہوگا دو تین باتیں تھی دو تین باتیں تھی اب مثلا یہ جو بالکل جو لیٹس سیچیشن تھی ہم اس کو لیں اس میں مثلا کیا تھا؟ کہ رول بتا رہا تھا کہ جو ڈیت ہوئی ہے آرگیومنٹس کے بعد ہوئی ہے فیصلہ آنے سے پہلے ہوئی ہے رول کیا بتا رہا تھا؟ کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اہمیت مطلب کہ اس کا سوٹ پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور کوٹ فیصلہ سنا دے گی اور اس فیصلے کی حصیت یہ ہے کہ وہ یوں سمجھا جائے گا کہ زندگی میں تک نہیں ہے ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہو گیا کہ مثلا وہ ڈیفینڈنٹس کی ڈیت ہوئی ہے جس کے خلاف فیصلہ آیا ہے ٹھیک ہے؟ تو اب کیونکہ یہاں پر تو اس اسٹیج پر لیگل ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ پارٹی نہیں بنے تھے ٹھیک ہے؟ لیکن کیونکہ آپ فیصلہ آ چکا ہے تو ایکزیکوشن میں لیگل ریپریزنٹیٹیوز کو پارٹی بنا کر اور ان کے خلاف ایکزیکوٹ ہوگا ایوین جو پلینٹ یا ڈیفینڈنٹس سٹیٹ میں جو میں نے ابھی بھی اس قصد کیا آپ سے کہ اس میں لیگل ریپریزنٹیٹیوز کی لسٹ دی جاتی ہے لیگل ریپریزنٹیٹیوز کی لسٹ دی جاتی ہے اور اس میں ان کے نام مینشن ہوتے ہیں تو یہ لیگل ریپریزنٹیٹیوز کے خلاف ایکزیکوٹ ہو سکتا ہے لیکن ان سٹین سٹیٹیوشن ہر سٹیٹیوشن میں نہیں کچھ سٹیٹیوشن میں ہی جیسا کہ ایک سٹیوشن یہ تھی جو مثلا ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جو لائیبلٹی ہے وہ جو ڈیسیڈ پرسن کی لائیبلٹی ہے وہ لیگل ریپریزنٹیٹ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ڈیسیڈ کی جو پراپرٹی ہے جو اس نے چھوڑی ہے جو مثلا بے کاؤنٹ رہے ہیں یا جو دوسری حضر ریموویابل پراپرٹی ہے تو یہ ایکسیکوشن اس پراپرٹی سے ہی کروائی جائے ایک بیٹا یا بیٹی جو کہ بلکل انڈیپیننٹ ہو چکے جن کی اپنی سوس اف انکم ہے جن کی شادیاں ہو چکے جن کی الگ فیملی ہو چکی اور جو فوتی ہے اس نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے تو اس صورت میں وہ جو لیگل ریپریزنٹیٹیٹ ہوتا ہیں ان کے قلاب ایکسیکوٹ نہیں ہوسکتا ٹھیکن کیونکہ فوتی نے مروں نے کوئی پراپرٹی چھوڑی ہی نہیں ہے اور جو اولاد ہے وہ لائیبل نہیں ہے لیکن اگر پراپرٹی چھوڑی ہے تو وہ ایکسیکوٹ ہو سکتا ہے ہم پڑھ رہے تھے اپیٹمنٹ ہم اپنے ٹاپک کو کنٹینئو رکھتے ہیں اور یہاں جو ہم نے فریک لیا یا تھوڑا سٹاپ کیا یا پوسٹنیم کا سیشیسٹیشن کیا وہ اس وجہ سے کہ تھوڑی سیشیسٹیشن سے چینج ہو جاتی ہے اسکیوز می سیف جی میرے نام سے کوئی اور بندے نے بھی جوین کیا ہے تو اس کو نکال لیں کہیں لی ٹھیک ہے تو ٹھیک 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 رول سٹس تک یہ تھا کہ ڈیت کی صورت میں ابیٹمنٹ کی بات تھی کہ اگر ڈیت ہوگئے یہ کسی پارٹی کی فینل کی اپلیٹیو کی تو آیا اس صورت میں سوٹ ابیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ سارے میں کانکلیزی پوائنٹ یہ تھی کہ اگر رائٹ تو سوٹ سروائف کرتا ہے تو سوٹ ابیٹ نہیں ہوگا اگر رائٹ تو سوٹ سروائف نہیں کرتا تو سوٹ ابیٹ رول نمبر سیون ہے سوٹ ابیٹڈ بائیر جو فیمیل پارٹی پلیٹیو یا جو ڈیفینٹ تھا وہ لیڈی تھی فیمیل تھی اب دورنگ پیننسی آب سوٹ فیمیل کی شادی ہوگئی ہے رول بتا رہا ہے کہ شادی ہو جانے کی وجہ سے سوٹ ابیٹ نہیں ہوگا مجھے جو فیمیل پلیٹیو اور دیفنڈنشل نمبر سوٹ ابیٹ برد سوٹ میں نٹ ویڈی سٹننگ بی پروسیڈ بیٹ جو ججمنٹ ایسا نمبر سوٹ میں سوٹ پر فیمیل پلیٹیو کیس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور وہ پروسیڈ ہوتا رہے گا اور فائنلی کانک پلیٹ ہوگا فیصلے کی صورت میں دورہ اگر ڈکری جو پاس کی گئی ہے اس عورت کے خلاف جس کی شادی ہوگئی تھی تو اس عورت کے خلاف ہی ایگزیکوٹ ہوگی ایسا نہیں ہے کیا وہ اس کا جو شور ہے وہ کہے گے بھئی میں تو عذاب میں آگیا یہ فیصلہ میرے خلاف تو وہ جو ایگزیکوٹن ہوگی وہ ایگزیکوٹن بھی جسٹ اس کے خلاف ہوگی اس عورت کے خلاف بھی ہوگی جو کہ جو فیننٹی ہے اگر کوئی سا کانون ہے جس کے تحت ہسپنڈ شور اپنی بیوی کے قرضے دینے کے لئے پاپند ہے دیکری میں پرمیشن آف دیکھ کوٹ بھی ایگزیکوٹی اگنسٹ ہسپنڈ آف سو تو اسی صورت میں وہ جو ڈکری ہے جو کہ وہ اس کی بیوی کے قلاف تھی وہ کوٹ کی ایجازت کے ساتھ اس شور کے قلاف بھی ایگزیکوٹن کی جا سکتی ہے کس صورت میں اگر کانون کے تحت وہ شور اپنے بیوی کے قرضے ادا کرنے کے لئے پاپند ہے تو ان کے ایسا ججمنٹ فاردی وائف ایگزیکوٹن آف دیکری میں اگر وہ جو ڈکری ہے وہ بیوی کی فیور میں پاس ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس صورت میں اس عورت جو اس شور کی اپلیکیشن پر کوٹ کی اجازت کے ساتھ وہ جو شور ہے وہ انٹائٹل ہے فاتح ایکزیکوٹن آف دیکری کہ اس سٹیوشن میں جب ایک دو سٹیوشن تھی ایک تو جب عورت کے قلاب ڈکری پاس ہوئی ہے اور عورت کی شادیہ ہو چکی ہے اور یہ رول کہتا ہے کہ اگر اس کا شور قانون کے درد پاپند ہے بیوی کے کرزے ادا کرنے کے لیے تو ڈکری شور کے قلاب بھی ایکزیکوٹن پاپند ہے اور دوسری جیشن میں جب ڈکری پاس ہوئی ہے ان فیور آف دی وائف عورت کی حق میں ڈکری پاس ہوئی ہے اور قانون کے طرح اگر اس کا شور اس بات کا حق دار ہے کہ وہ ایکزیکوٹ کروا ہے تو وہ شور بھی ایکزیکوٹ کروا سکتا ہے اور اس کے لیے اپلیکیشن موو بسکتا ہے اب رول رول ایٹ میں ایک ڈکری ڈکری کو ڈکری کیا گیا ہے جو پلینٹیپ تا وہ انسولویٹ ہو گیا دورنگ پندنس آف دورنگ پندنس آف دورنگ دورنگ یہ رول بتا رہا ہے کہ پیگنی پیگر دورنگ کفر موسیقی 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 کر رہے ہیں تو سوٹ اب ایٹ نہیں ہوگا پروسیجر ویر آسائنی فیرز تو کنٹینی سوٹ اور گیو سیکیورٹی نیمبر سب روڑ ٹو میں تھوڑی سے ایڈیفرینٹ سکشن کو انٹیس کیا گیا ہے کہ ویر آسائنی آر ریسیور نیگلیٹس آر ریفیز تو کنٹینیو دی سوٹ اگر جو آسائنی ہے یا ریسیور ہے وہ نیگلیٹ کرتے ہیں یا سوٹ کو کنٹینیو کرنے سے انکار کرتے ہیں یا سیکیورٹی ویڈن ڈی ٹائم سو آرڈر ہے یا پورٹ کی طرف سے یہ ماسکی ری آرڈر کے تحت جو ٹائم تھا اس ٹائم کے دوران سیکیورٹی جمع کروانے سے انکار کرتے ہیں آسائنی یا ریسیور نیگلیٹ کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں کسی بات سے سوٹ کو کنٹینیو کرنے سے یا سیکیورٹی جمع کروانے سے تو دیفینڈٹ می اپلائے پار دی ڈیس میسل آف دی سوٹ آن دے گراؤنڈ آف دی پیلینٹیو انسالوانسی کیونکہ اب ریسیور اور آسائنی نے انکار کرتے ہیں پیلینٹیو انسالوانٹ دیکلیر ہو چکا ہے تو رول بتا رہا ہے کہ اب دیفینڈٹ اپلائے سکتا ہے کوٹ کو گے سکتا ہے کہ پیلینٹیو کا سوٹ اس کی انسالوانسی کے بنا پر دسمیس کر دیا جائے رد کر دیا جائے تو اس صورت میں کوٹ اور دیفینڈٹ کی اپلیکیشن کے بنا پر پیلینٹیو کا سوٹ دسمیس کر سکتی ہے اور جو دیفینڈٹ ہے اس کو کافت آوارڈ کر سکتی ہے اور یہ کافت پیلینٹیو کی پراپرٹی کے اگینسٹ ڈیپٹ ہوگا کرزہ ہوگی اس کی ایسیت کرزے کی برابر ہوگی ٹھیک ہے ہم یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں اگر آپ میں سے کسی کا سوال ہو تو پوچھلتے ہیں کسی کا سوال ہو تو پوچھلتے ہیں کسی کا سوال ہو سوال ہو سر موسیقی 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 ملتیکہ پرپرپٹی ملتیکہ 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 یونی وہ ملتیکہ کیا موسیقی 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 میں بھی اور یہی پرابرٹی اور مجھے پہر رہے ہیں لہتا ہوں تباہ علاوہ بھی اگرانی پرابرٹی ، ہے تو ہم وہاں کنھوں گے پرابرتی ہوں گے بیگیں تو ان پول پول نہیں آئیج ان سویر میں دسکرز کلی کھا اور یہ ریپیٹ گیا تو جی کا اولاد بغیرہ ہیں ہیں انہیں جیل کو چیزے گندہ جی کا لائبرٹی آئے جی کو فوتی آئے مثال تو انہیں فوتی جی 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 کا چنیل پراپرٹی آئے مثال صورا مجھے کلاف کیسوس ہوں آئم مری بیسے موجھے پراپرٹی کروڑے ہر پر این پر این پر پیٹی آئے تو انہیں پراپرٹی جی آگے آگے ہیں اسے تر ایکزی کوشت تیس اگرد سمٹی جنگرد ٹائم لاسٹ منٹ ہے وہ اسپائر کرتے ہیں پہنسیشن کتم کریں ادھر ٹیک کرنے گا لاؤں